سلام علیکم دوستو ویورس کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رسک میں برکت عطا فرمائے صحت تندرستگی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں ٹائم اس وقت صبح کہیں یا ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہوا ہوا ہے جیسے میں نے پچھلے بلوگ میں بھی بتایا تھا کہ کچھ وہ انکم ٹیکس کا نوٹس آیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں میں صبح سے نکلا ہوا تھا جو بھی کاروائی یا جو بھی لیٹر دینے تھے ان کو وہ کر کے اپنے لائر کے ساتھ وہ کر کے بھی آئے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ سے بھی دعاوں کی درخواست ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں آج جمعہ المبارک کا بھی دن ہے ابھی بس جمعہ کی تیاری کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے چلیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو بھی سلسلہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بھی آپ کو ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ دوستو السلام علیکم جمعہ مبارک ہو الحمدللہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے میں نکل گیا ہوں ہاتھ ہو کے تیار ہو کے ابھی بس مزد کی طرف بس پہنچنے ہی والے ہیں تو انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ جنتے ہیں ابھی جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر کے آگئے ہیں الحمدللہ گرمی کافی ہے کپڑے سارے پسینے سے دھیگے ہوئے ہیں اللہ خیر کرے دوسرا دوستو دو تین دن سے جو ٹینشن ہوئی بھی ہے انتم ٹیکس کے معاملات کی وہ اس نے طبیعت بھی کافی جو ہے نا ڈسٹرب کیا ہوا ہے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس لئے کہ ہم اپنے لحاظ سے جو بھی سٹیٹمنٹ کہلیں گا ریٹن جمع ہوتا ہے وہ ٹائم لی جمع ہوتا ہے اب چھ سات سال کے بعد انہوں نے یہ سارا ایک معاملہ کھڑا کر دیا ہے اور وہ ریکارڈ بھی میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اس لئے کہ کام بزنس بھی کلوز کیا ہے وہ چھ سات سال ہو گئے ہیں آفیس بھی وائنڈ اپ کر دیا تھا اس لئے کہ طبیعت صحت اور معاملات کچھ ایسے تھے کہ میں کنٹینیو نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس میں بھاگ دوڑ کہلیں کہ ٹریبلنگ اور ادھر ادھر کافی آنا جانا پڑتا تھا اس کام کے حساب سے میں نے تیس سال کیا ہے کام لیکن بس بلڈ پیشر بہت ہائی ہونا شروع ہو گیا شوگر ڈائیبیٹیکس ہائی ہو گئی اور کافی چیزیں ڈسٹراب ہوئی تھیں تو میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا اب دوزار سترہ اٹھارہ کا بیچھے سات سال کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگئے اور بڑا سخت سا لیٹر آیا تھا بہرحال اللہ خیر کرے اس کا باتچیت یا جو بھی معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں اپیل بھی فائل کر دی ہے اب دیکھیں اللہ تعالی خیر کرے آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اب چلتے ہیں گھر اور دیکھتے ہیں معاملات کے کیا ہیں آگے کے آج دن کے اسلام علیکم ویری 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 گوڈ مورننگ الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی ہے آج میں دو یا تین دن کے بعد واؤک کرنے جا رہا ہوں آج حمد پیدا کی ہے طبیعت کافی ڈاؤن تھی اور اس میں ایک زیادہ واؤک یا ایکسرسائز بھی کرنا جب آپ کی طبیعت ایسی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہارٹ کا بھی پرابلم ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف زیادہ ہو جائے تو آج پر الحمد کر کے واؤک کرنے کے لیے میں نکلا ہوں صبح صبح تو اللہ خیر کرے گا اللہ اللہ صحت تندرستگی عطا فرمائے آپ سب کو بھی صحت تندرستگی عطا فرمائے آمین چلتے ہیں واؤک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد کا جو روٹین ہوگا وہ آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ واؤک اور ایکسرسائز کر کے گاڑی میں آ گیا ہوں پانی پیا ہے پسینہ کافی آیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پپرے بھیگے ہوئے پسینے سے اب بھی چلتے ہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ کرتے ہیں پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے بھی کہ جب بھی میں جاؤں آپ کو بھی دکھاؤں اور کوئی نئی جگہ پہ جاؤں تاکہ نئی جگہ نظر آئے ناشتے کے لیے یا کھانے کے لیے تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کسی نئی جگہ پہ کیا ملتا ہے اور کیا کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں انشاءاللہ دوستو حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے آیا ہوں اور اس وقت بہادرہ باد پہ جو سٹریٹ ہے فوڈ سٹریٹ سامنے ٹو سو ہے اور اس کے بالکل سامنے گلی میں تین چار حلوہ پوری والے اور ناشتے والے حلوہ پراتھا املیٹ سب چیزیں ملتی ہیں آج میں نے کہا ادھر سے ٹرائی کرتے ہیں ناشتے کا انشاءاللہ جی دوستو آپ سب کو مبارک ہو زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید ہوگی سترہ تاریخ پیر والے دن منڈے والے دن سترہ تاریخ کو بڑی عید کہیں عید الازحہ کہیں یا بکرہ عید کہیں انشاءاللہ تو آپ سب کو چاند بہت بہت مبارک ہو دوستو اسلام علیکم واک کر کے آکے میں سو گیا تھا تھوڑی دیر ابھی اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کیا ہے ٹائم تو اس وقت بارہ بج گئے ہیں ناشتہ کر کے فریش ہو کے ذرا ابھی نکلا ہوں بزار کچھ گوشت سبزی کو میڈیسن لینی تھی تو وہ لینے کے لیے ابھی نکلے ہیں ضروری چیزیں اس لیے کہ میڈیسن کل ختم ہو گئی تھی کچھ تو وہ لینی تھی اور کچھ گھر کے کھانے پکانے کی چیزیں لینی تھی وہ لینے کے لیے نکلے ہیں ابھی دوستو شاپنگ کر کے گروسری کی یہ پھل سبزی اور یہ ساری چیزیں لے کے ابھی بس گھر پہنچ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہے بے گم کچھ پکائیں گی کیا کھائیں گے روٹیاں بھی میں نے لے لی ہیں ساتھ انہیں کہ دوبارہ نکلنا پڑے گا اس لیے کہ ساڑھے بارہ تو بچ گئے ہیں تو یہ لے لی ہیں اور اب چلتے ہیں گھر کے اندر انشاءاللہ گرمی کافی ہو گئی آج پھر تھوڑی سی گرمی امپروو ہو گئی ہے ٹیمپریچر سبا چھ بجے ہیں سبا چھ بجے ہیں شام کے اور چائے کا موڑ ہوا تو میں چائے بنانے کے لیے آیا ہوں تو آج میں دکھاتا ہوں کہ گھر پہ جو کھانے میں کیا بنا تھا یہ کریلے کیمہ بنے اور ساتھ یہ ساتھا کیمہ مسالے والا یہ بنایا تھا اور اس کے بعد یہ آلو تھے مسالے والے یہ لنچ میں انہیں انجوائے کیا گرما گرم روٹی کے ساتھ اور اب چائے پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں جی دوستو شام کی کڑک کڑک جائے تیار ہو گئی ہے اس کو پیتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چاہے دوستو اس ویڈیو کا یہی بینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رزق میں برکت عطا فرمائے صحت درست کی عطا فرمائے دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے درجات بلد فرمائے اس کے جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے اور دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ہمیں لائک کیا کریں شیئر کریں ویوز کریں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ کے ہمیں سبس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو نیکس بلوگ میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ